اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میں ہوں وحید وزیر تو اس ویڈیو میں جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیولز آف بائیولوجیکل ارگنائزیشن ہے یعنی کہ ایک ارگنزم کی فارمیشن کی اس طرح ہوتی ہے اس میں کون کون سے لیول جوہے وہ انوارڈ ہوتے ہیں تو یاد رہے کہ میلین آف ارگنزم جوہے دنیا میں پائے جاتے ہیں اور یہ میلین آف ارگنزم ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور یہ بھی یاد رہے کہ جو سیمپلیسٹ ون ہے وہ بیکٹیریا ہے اور جو کمپلیکسٹ ون ہے وہ ہیومن بینگز ہیں اور یہ جتنے بھی لیولنگ ارگنزم ہے اس کی جو بڑی ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ پارٹ سے بنی ہوتی ہیں اور یہ پارٹ سے سرٹین مینر میں آرینج ہوتے ہیں اب وہ لیول کون کون سے ہے جو ایک لیولنگ ارگنزم کی فارمیشن میں انوارڈ ہوتے ہیں اس میں ایٹمز ہیں فرسٹ جو ہے وہ ایٹمز ہیں سیکنڈ مالیکیول اور کمپاؤنڈ ہیں ترڑون جو ہے وہ ارگنیلز ہیں سیل، ٹی شوز، آرگن سیسٹم، ایلناسٹ میں آرگنزم جو ہے وہ بن جاتا ہے تو فرسٹ لی ہم بات کرتے ہیں ایٹمز کے کہ ایٹمز کیا ہے یعنی کہ ہمارے ساتھ جو فرسٹ لیول ہے وہ ایٹمز ہیں ایٹمز ہوں تو یاد رہی جتنے بھیھی living and non-living matter ہوتے ہیں اس کی جو بڑی ہوتی ہے وہ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں smaller unit پر جس کو ہم ایٹمز کہتے ہیں یعنی کہ جو non-living matter ہوتی ہیں اس کی بھی جو بڑی ہوتی ہے وہ ایٹمز پر مجتمع ہوتی ہیں اب ایٹمز جوی اس میں سب ایٹامک پارٹیکل موجود ہوتے ہیں اور وہ ایٹامک پارٹیکل کون ہے وہ ایلیکٹران ہے پروٹان آورا نیوٹران ہوتے ہیں یعنی کہ یہ سب اٹامک پارٹیکل ہے جو ایٹم میں پریزن ہوتے ہیں یہ یاد رہے کہ ٹوٹل کیتنے ایلیمنٹ ہے ٹوٹل جو ہے وان ٹوینٹی تری ایلیمنٹ ہے ایک سو تیس ایلیمنٹ ہے اس میں سے سکسٹین ایلیمنٹ جو ہے یہ لیوینگ ارگینزم کی بڑی میں موجود ہوتے ہیں اس لیے اس سکسٹین ایلیمنٹ کو ہم بائیو ایلیمنٹ کہتے ہیں بائیو ایلیمنٹ اور وہ سکسٹین ایلیمنٹ کون کون سے وہ ہے اکسیجن کاربن ہائیڈوجن نائٹوجن کیلشم فاسپورس پوٹاشیم سالفر کلورین نائٹوجن مگنیشیم آئرن کپر مینگنیز زینک آئیوڈین یہ سکسٹین ایلیمنٹ جو ہے یہ ایس ایلیمنٹ ہے جو لیوینگ ارگینزم کی بڑی میں موجود ہوتے ہیں اس لیے اس سکسٹین ایلیمنٹ کو ہم سپیسیفک نام دیتے ہیں بائیو ایلیمنٹ بائیو کا مطلب ہے لائف اور لیوینگ اب اس سکسٹین میں سے یہ جو سکس ایلیمنٹ ہے اکسیجن کاربن ہائیڈوجن نائٹوجن کیلشم فاسپورس یہ پیر نائنٹی نائن پرسنٹ لیوینگ ارگینزم میں یہ موجود ہوتے ہیں اور باقی ون پرسنٹ یہ ٹین جو ہے یہ موجود ہوتے ہیں ون پرسنٹ اور اس نائنٹی نائن پرسنٹ میں پیر اکسیجن جو ہے یہ سکسٹین فائو پرسنٹ موجود ہوتی ہے اوہ کاربن یہ ایٹھین پرسنٹ ہوتی ہے ہائیڈوجن ٹین پرسنٹ ہوتی ہے یہ نائٹوجن تری پرسنٹ ہوتا ہے اوہ کالشم فاسپورس جو ہے یہ وان پرسنٹ ہوتا ہے یعنی اگر ہی اس کو ہم کریٹ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ آ جائے گا نائنٹی نائن پرسنٹ اور باقی جو ون پرسن ہیں یہ ٹین ایلیمنٹ موجود ہوتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ جو ہمارے ساتھ لیول ہے وہ ہے ملیکیول اور کمپاؤنڈ تو یاد رکھیں یہ جو ون ٹوئنٹی تری ایلیمنٹ ہیں یہ جب کمبائن ہو جاتے ہیں بائیو ڈیفرنٹ بانڈز تو یہ بنا لیتے ہیں ملیکیول اور کمپاؤنڈ اسی طرح جب یہ سکسٹین بائیو ایلیمنٹ جو ہے یہ جب کمبائن ہو جاتے ہیں ترو ڈیفرنٹ بانڈز پھر بنا لیتے ہیں بائیو ملیکیولز بائیو ملیکیولز اب یہ بھی یاد رکھیں بائیو ملیکیولز جو ہے اس کے ٹو ٹائپ ہیں دیر آر ٹو ٹائپ آف ملیکیولز ایک جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں مائکرو ملیکیول اور سیکنڈ جو ہے وہ ہے میکرو ملیکیول اب مائکرو ملیکیول وہ ملیکیول ہوتے ہیں جس کی ملیکیولر ویڈ جو ہے وہ لو ہوتی ہیں فار ایزامپل جس کی ملیکیول ہے جس کی ملیکیولر ویڈ ہائر ہوتی ہے اس کے ایزامپل جو ہے وہ سٹارج ہیں لیپیڈ ہے پروٹین ہے انڈ سو ان تو یہ میکرو اور مائکرو ملیکیول ہے مائکرو ملیکیول جس کی ملیکیولر ویڈ لو ہوتی ہے میکرو ملیکیول جس کی ملیکیولر ویڈ جو ہے وہ ہائی ہوتی ہے ہائر ہوتی ہے ترڈ لیول جو ہے وہ ہے ارگنیلز اب یہ جو ملیکیول ہے یہ جب کمبائن ہو جاتے ہیں تو بنا لیتے ہیں سب سیلولر سٹرکچر سب سیلولر سٹرکچر بنا لیتے ہیں اور یہ سب سیلولر سٹرکچر کو ہم کہتے ہیں ارگنیلز فار ایزامپل مائٹو کانڈریا ہے رائیبوسوم ہے کلوروپلاسٹ ہے گلجی برڈیز ہے انڈوپلاسمک ڈیٹیو کولم ہے تو یہ سب کیا ہے ارگنیلز ہیں اور اس کو ہم سب سیلولر سٹرکچر کہتے ہیں اب یہ بھی یاد رہے کہ جیتنے بھی ارگنیلز ہوتے ہیں ان سب کی سپیسیپک فانکشن ہوتی ہیں فار ایزامپل مائٹو کانڈر جو ہے یہ پاور ہاؤس آف دا سیل ہے رائیبوسوم جو ہے یہ پروٹین سینٹیز کرتے ہیں کلوروپلاس جو ہے یہ فوٹو سینٹیز واہرہ میں پارٹ حصہ لیتے ہیں تو یہ جو ارگنیلز ہے اس کی جو فانکشن ہوتی ہے وہ سپیسیپک ہوتی ہیں اب فور لیول جو ہے وہ ہے سیل لیول نمبر فور جو ہوتی ہے جو ہے وہ ہے سیلز اب یاد رہے کہ سیل جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سٹرکچر اور فانکشنل یونٹ ہے لیونگ آرگنیزم کی سٹرکچر اور فانکشنل یونٹ ہے لیونگ آرگنیزم کی سٹرکچر اور فانکشنل یونٹ کا کیا مطلب ہے یعنی ہماری بڑی ہماری نہ جیتنے بھی لیونگ آرگنیزم ہے اس کی جو بڑی ہوتی ہے وہ سیل سے بنی ہوتی ہے اور اس بڑی میں جیتنے بھی فانکشن ہوتے ہیں وہ سیل کے اندر ہوتے ہیں تو اس لیے ہم اس کی کہتے ہیں کہ یہ سٹرکچرل یونٹ بھی ہے یعنی جیتنے بھی لیونگ آرگنیزم کی بڑی ہے وہ سیل سے بنی ہوتی ہیں اور اس لیونگ ارگینزم کے بڑی میں جیتنے بھی فنکشن ہوتے وہ سیل کے اندر ہوتے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ فنکشنل یونٹ بھی ہے سٹرکچرل یونٹ بھی ہے اور فنکشنل یونٹ بھی ہے بعض ایسے ارگینزم بھی ہے جو یونی سیلزر ہیں جیس کی بڑی جو ہے وہ سنگل سیل پر مشتمل ہوتی ہے فار ایزامپل بیکٹیریا ہے ایسٹ ہے کریمیڈوموناز ہے تو وہاں پر بھی جو فنکشن ہوتے ہیں کا پر ہوتے ہیں سیل کے اندر ہوتے ہیں اب جب یہ جو ارگینز ہے یہ جب کمبائن ہو جاتے ہیں یہ جب ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں تو یہ بنا لیتے ہیں سیل کو اب لیول نمبر فیفت ون جو ہے وہ ہے ٹی شو تو ٹی شو کیا ہے گروپ آف سیل پرفارمنگ اس سیمیلر فنکشن یعنی کہ وہ گروپ سیل کا جو سب کے سب ایک ہی سیمیلر فنکشن کریں یعنی کہ یاد رکھیں ٹی شو میں گروپ آف سیل ہوتی ہے لیکن اس گروپ میں جیتنے بھی سیل موجود ہوں گے وہ ایک سیمیلر فنکشن کریں گے سب کے سب یعنی کہ ٹی شو میں وہ اس طرح گروپ نہیں ہو سکتا ہے سیل کا جو یہ سیل ڈیفرنٹ فنکشن کریں یعنی کہ اس گروپ میں جیتنے بھی سیل ہوں گے وہ سب کے سب سیمیلر فنکشن کریں گے فار ایزامپل یہاں پر اگر میں ایک ایزامپل دو تو پلانٹ میں میزو فیل ٹی شو یعنی یہاں پر جیتنے بھی اس میزو فیل ٹی شوز میں جیتنے بھی سیلز ہوں گے وہ سب کے سب کیا کریں گے فوٹوسینٹسیز ہوں فوٹوسینٹسیز ہوں اسی طرح اگر میں ورسکولر ٹی شوز کی بات کروں یعنی کہ زائلم ٹی شوز ہوں زائلم ٹی شوز ہوں تو یہاں پر زائلم میں جیتنے بھی سیلز ہوں گے وہ سب کے سب کیا کریں گے ویٹر کوٹ کنڈک کریں گے اسی طرح فلوی امان تو فلوی امان میں جیتنے بھی سیلز ہوں گے وہ سب کے سب کیا کریں گے فوٹ کو ٹرانسفر کریں گے تو یاد رکھیں جیسے کہ پہلے میں نے کہا ٹی شوز میں گروپ آف سیل ہوتی ہے اور اس گروپ میں جیتنے بھی سیل ہوں گے وہ سب کی فنکشن جو ہوگی وہ سی میلر ہوگی اب لیول نمبر سیکس جو ہے وہ ہے آرگینا تو یاد رکھیں جب ڈیفرنٹ ٹی شوز جو ہے وہ مل جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور وہ ایک سپیسیفک فنکشن یا سپیسیفک ایکٹیویٹیو کو پرفارم کرے تو پیری اس کو ہم کہتے ہیں آرگینا فار ازامپل ہمارے ساتھ سٹامیک ہیں سٹامیک ہیں اور یہ کیا ہے یہ ایک آرگین ہے اور اس میں ٹو ٹائپ کے ٹی شوز جو ہے وہ پریزنٹ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں اپی تیلیل اپی تیلیل ٹی شو اور اس کو گلینڈولار ٹی شو بھی کہتے ہیں اور اس کی جو فنکشن ہے وہ گیس ٹھیک جوز جو اس کو سیکریٹ کرتے ہیں ڈائیجیشن کے لئے اور سیکنڈ جو ہے وہ ہے مسکولر ٹی شو مسکولر ٹی شو اور اس کی جو فنکشن ہے وہ یہ کانٹھیک ہوتے ہیں اور فوڈ جو ہے اس کو گرینڈ آپ کرتے ہیں گرینڈ آپ کا مطلب ہے کہ یہ فوڈ کا ایک پارٹیکل ہے لارجر پارٹیکل ہے اس کو سمال پارٹس میں ڈیوائٹ کرنا اس کو ہم گرینڈ آپ کہتے ہیں تو اس کی جو فنکشن ہے وہ کانٹھیک ہوتے ہیں اور فوڈ پارٹیکل کو گرینڈ آپ کرتے ہیں تو اسی طرح جب ڈیفرنٹ ٹی شوز جو ہے وہ مل جاتے ہیں پریزنگل اپی تیلیل ٹی شو یا پر اور مسکولر ٹی شو یہ مل جاتے ہیں تو بنا لیتے ہیں کیا ہے یہ آرگن ہے اسی طرح جو سیونتھ لیول ہے سیونتھ وہ ہے آرگن سیسٹم آرگن سیسٹم آپ جب ڈیفرنٹ آرگن جو ہے یہ مل جاتے ہیں تو پیر اس کو ہم آرگن سیسٹم کہتے ہیں اور وہ بھی کیا کریں ایک سپیسیفک ایک سپیسیفک فانکشن کو پرفارم کریں فار ایزامپل ہمارے ساتھ آرگن سیسٹم جو ہے وہ بلڈ سرکولیٹری سیسٹم جو ہے یہ آرگن سیسٹم ہے بلڈ سرکولیٹری سیسٹم یہ آرگن سیسٹم ہے اور اس میں کون کون سے آرگن جو ہے وہ انوالڈ ہے اس میں ہارٹ ہے ہارٹ کیا ہے آرگن ہے آرٹریز ہیں وینز ہیں کیپیلری ہیں کیپیلری تو اسی طرح جب ڈیفرنڈ آرگن جو ہے یہ مل جاتے ہیں فار ایزامپل یہاں پر ہارٹ آرٹریز وینز کیپیلریز ہیں تو ایک آرگن سیسٹم کو بنا لیتے ہیں فار ایزامپل یہاں پر بلڈ سرکولیٹری سیسٹم جو ہے آرگن سیسٹم ہے جو اس آرگن سے بنا ہوتا ہے اب لاسٹ وین جو ہے وہ ہے آرگنیزم لاسٹ میں جو ہے وہ آرگنیزم بن جاتا ہے فار ایزامپل اگر میں اینیمل کی بات کرو تو وہاں پر ڈیفرنڈ یعنی کہ جب ڈیفرنڈ آرگن سیسٹم جو ہے وہ کمبائن ہو جاتے ہیں تو پیر بنا لیتے ہیں ایک آرگنیزم کو فار ایزامپل بلڈ سرکولیٹی سیسٹم ایسی طرح ریس پیریٹی سیسٹم دیجیسٹی سیسٹم ریپروڈکٹی سیسٹم انسو ان جب یہ سب کے سب جو آرگن سیسٹم ہے جب یہ مل جاتے ہیں تو ایک آرگنیزم جو ہے وہ بنا لیتے ہیں آرگنیزم ہوں جانی کہ پہلے ایٹم ایٹم مل جاتے ہیں ملکیول آرکمپاؤنڈ بنا لیتے ہیں ملکیول آرکمپاؤنڈ مل جاتے ہیں آرگنیزم بنا لیتے ہیں آرگنیزم مل جاتے ہیں سیلز مل جاتے ہیں پپولیشن ہے کمیونٹی ہے ایکو سیسٹم ہے بائیو سفیار ہے تو وہ کیا ہے اس کی بھی بات کرتے ہیں اب پپولیشن کی بات کرتے ہیں کہ پپولیشن کیا ہے گروپ آف سیملر انڈیویجول یعنی کہ ایک ایریا ہے وہاں پر سیملر انڈیویجول کی جو گروپ ہوتی ہے سیملر انڈیویجول کا مطلب سیملر سپیشیز ہوں یعنی کہ وہ ایریا جہاں پر سیملر سپیشیز کی گروپ موجود ہو پھر اس کو ہم کہتے ہیں پپولیشن ہے یعنی کہ وہاں پر گروپ آف آرگنیزم جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم پپولیشن ہے پر ایزامپل ہمارے ساتھ یہ ایک طلاب ہے تو یہاں پر جیتنے بھی ارگنیزم میں وہ کیا ہے جیتنے بھی انڈیویجول ہیں وہ کیا ہے وہ ہے فیش تو پھر اس گروپ آف فیش جو ہے اس کو پھر ہم کہتے ہیں پاپولیشن اس کو پاپولیشن کہتے ہیں یعنی کہ یہ آدھر کے پاپولیشن میں سیمیلر سپیشیز کی گروپ ہوگی سیکنڈ ون جو ہے وہ ہے کمیونیٹی تو کمیونیٹی کیا ہے گروپ آف ٹو اور مور سپیشیز این ایریا یعنی کہ وہ ایریا جہاں پر ٹو اور ٹو سے زیادہ سپیشیز کی گروپ جو ہے وہ موجود ہو تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کمیونیٹی ہمارے ساتھ یہ ایک طلاب ہیں تو اس میں فیش جو یہ بھی موجود ہے اس کے ساتھ مینڈک جو ہے وہ بھی موجود ہے یا پر ہمارے ساتھ دیفرنٹ پلانڈ جو ہے وہ بھی موجود ہے تو ہم یہ ایک گروپ آف سپیشیز ہو دوسرا ہے اور اس کے طرح یہ تیسرا ہے تو پھر اس کو ہم کالیکٹیو کے ہتے ہیں آہ کمیونیٹی اس کو ہم کمیونیٹی کہتے ہیں جس کے بعد ہے ایکو سیسٹم تو ایکو سیسٹم کی اس کو کہتے ہیں an area where both biotic and abiotic component are present یعنی کہ وہ area جہاں پر biotic component بھی موجود تو biotic کا مطلب living and abiotic component بھی موجود abiotic کا مطلب non-living for example ایک area ہے یہ ہمارے ساتھ ایک area ہے تو یہاں پر plant بھی موجود ہے پتر بھی موجود ہے یہاں پر for example یہ water بھی موجود ہے اسی طرح یہاں پر other organism جو ہے for example بکری جو ہے وہ موجود ہے بینس گائے ہیں تو پھر اس area کو ہم کہتے ہیں ecosystem کیونکہ یہاں پر living organism بھی موجود ہے plant ہے بکری ہے تو یہ کیا ہے living ہے اور non-living component بھی موجود ہے جیسے کہ پتر ہے یہاں پر یہ water ہے air بھی ہو سکتی ہے air کیا ہے یہ بھی abiotic component ہے تو یہ ان کو ہم پیر کہتے ہیں ecosystem last one جو ہے وہ ہے biosphere different ecosystem جو ہے وہ موجود ہیں اور ان سب کو collectively ہم کہتے ہیں biosphere موسیقی موسیقی موسیقی